بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آٹھ فروری تک پورا ملک ہی سیاسی میدان جنگ بنا ہوا تھا اور اب تمام فوکس لاہور اور اسلام آباد پر شیفٹ ہو چکے لاہور پر تو ہم بات کر چکے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے جب بھی نہ کوئی بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے یا بڑا مقابلہ ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بھی ٹیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں کوئی ہار جاتی ہے کوئی جیت جاتی ہے تو اس کے بعد ایک امیڈیٹ میٹنگ ہوتی ہے ڈریسنگ روم میں اور پھر ایک اگر کہیں باہر ہو رہا ہے ٹورنمنٹ تو اپنے ملک واپس یا کسی اور شہر ہو رہا ہے تو اپنے شہر واپس آنے کے بعد پھر ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوتی ہے جس میں کوچ مینجر اگر کرکٹ کا میچ ہے یا کرکٹ کرکٹ اورنمنٹ تھا تو وہ کرکٹ بورڈ کے لوگ وہ بیٹھ کے پھر فیزیو ٹیم کا باقی لوگ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں کلاڈی سارے موجود ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے جائزہ لیتے ہیں کہ چاہے آپ جیتے ہیں چاہے آپ ہارے ہیں دونوں صورتوں میں کہ اس وننگ سٹریک کو کیسے جاری رکھنا ہے یا اگر ہار گئے تو ہار کے اسباب کیا تھے اور غلطیاں کیا تھیں سٹرونگ پوائنٹس کیا تھے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے افسوس بھی کیا جاتا ہے آئندہ کی حکمت عملی بھی بنائی جاتی ہے تو پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی ٹورنمنٹ ہوئے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے وخرہ یعنی سب سے انوکھا سب سے دلچسپ سب سے کانٹے دار سب سے دلچسپ کیونکہ آڈز ہی بہت ڈیفرنٹ تھے مقابلہ جس کا تھا اس کو مقابلے میں کھڑا ہی نہیں رہنے دیا گیا تو اب اس پہ غور و خوض کے لیے کہ کیا کھویا کیا پایا جی گفتگو چل رہی ہے گفتو شنید چل رہی ہے کچھ ان میں سے چونویاں چونویاں گلناں جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لہور کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نا لہور کے بارے میں میں سے بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے میاں صاحب میاں صاحب کے اندر کیا چل رہا ہے جی وہ تو ہم بتا چکے اب ذرا بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے کیمپ کی کیونکہ شہر اقتدار میں سیاسی پرندوں کو بلا لیا گیا ہے اچھا ہاپتے کھاپتے سیاسی غلام حاضر ہیں اور کون کون ہے کیا ہے ایک اجلاس آج شام کو اب یہ ویڈیو دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے لیکن اس کی تفصیل زیادہ سامنے نہیں آئے گی بعد میں ہم کبھی تھوڑا بہت جہاں جہاں سے وہ ہوگی کہ اصل میں اندر کیا ہوا سیکٹر ایف ایٹ میں زرداری ہاؤس میں اجلاس ہوگا پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا دیکھیں بہترین حکمت حملی تھی زبردست اب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ وہ بلاول جو کہہ رہا تھا شیر عوام کا خون چوستا ہے بلی ہے اس کو انسٹال کیا جا رہا ہے یہ لڈلہ ہے یہ لڈلہ پلس ہے یہ لڈلہ پرو میکس ہے شیر نے اصل میں بلی ہے اور اس تیر سے ہم اس کا شکار کریں تیر سے شکار کریں گے وہ جو ساری کہانی تھی اب آپ آؤ کے نیچے آگئے ہوا کیا تھا ہوا یہ کہ بھئی آپ کو جھاڑو پھیر کے آپ کو میدان صاف کر کے دیا گیا یہ پنجاب ہے وہ عمران خان ہے آؤ پارٹی کرو عمران خان جیل میں ہے بلی کا نشان نہیں ہے ان کے لوگ مفرور ہیں ان پر مقدمات ہیں وہ گرفتار ہیں وہ جلسہ نہیں کر سکتے وہ کورنر میٹنگ نہیں کر سکتے ان کا بینر نہیں لگے گا ان کا جھنڈا کسی نہیں اٹھایا ہوگا وہ گرفتار ہو جائے گا پنجاب is yours go recapture the ground پھی نا بہترین اس سے زیادہ آپ کو اور موافق حالات کیا چاہیے ہوں گے اس سے زیادہ بہترین آپ کے لیے کیا سیچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ جائیں اور خالی میدان پڑے ہوئے ہیں فتح کر لیں جتنا انٹی نون لیگ بوٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر لیں اپنے درہا جیسے گھوڑ اپنے شکنجے میں لے آئے گھوڑے پہ بیٹھو اور جتنا چلتے جاؤ گے زمین تباری اب وہ جناب بلاول نے ان کے پلے کیا آئے ہیں کیا ان کے گینز ہیں کیا ان کے لوسز ہیں ان پر آنے سے پہلے دیکھیں بلاول بائی ڈیزائن کر رہے تھے نا یہ سارا کچھ تو اب وہاں پر لہور میں کیا ہوئے لہور میں انہوں نے جپھیان ڈالی شباز شریف سے مریم نواز کے سر پہ ہاتھ پھر آپ زرداری صاحب نے باقی لوگوں کے ساتھ بغل گیر ہوئے ہنسی مزاق ہوتے رہے خواجہ سعاد رفیق کے ساتھ احسن اقبال کے ساتھ باقی جو ملک احمد خان اور دیگر لوگ آئے ہوئے تو ان کے ساتھ بڑی خوشکہ پیاں اور یہ سب کو چلتا رہا اور اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم سے اٹھے انہوں نے شباز شریف نے کہا کہ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ چائدہ ہے ان دونوں کے پرلے کچھ نہیں ہیں مطلب لیکن یہ ہے خسارے کا سودہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے گین کیا کیا پہلو اس پہ بات کر لیں پیپلز پارٹی فینشڈ مطلب جس وقت آپ آپ اپریٹ کرنا شروع کر دیں گے ایز مسلم لیگ نون سندھ چپٹر یا مسلم لیگ نون زرداری ونگ پریکٹیکلی تو آپ یہی ہے نا یہ آپ کی پولٹیکس ہے باقی تو کوئی کہانی نہیں ہے یہ سارا دلہ تیر بجا وہ ساری وہ ساری گئی ہے کوئے میں جیسے ان کا بیانیاں گیا ہے ان کا سب کچھ گیا ہے لیکن دیکھیں پریکٹیکلی سندھ بھی نہیں لے سکتے جی تین باریاں لگانے کے بعد جو صورتحال on ground جو مہنگائی غربت بے روزگاری پسماندگی یہ سب کچھ کوئی بھی جماعت جائے اتنا بڑا ویکیوم ہے اتنا بڑا ویکیوم ہے خلا ہے لیکن اس کو انہوں نے جکڑا ہوئے سسٹم کو ایسے کہ ہلنے نہیں دیں گے ان بلاول کی کیمپین کیوں سندھ بے نظر نہیں آرہی تھی بکوز he was so sure and certain ان کو assurance ملے ہوئی تھی کہ بھئی this isn't your place پیر صاحب اچھے صاحب تویز اچھے صاحب اب خیبر پختونخواہ کی مہمونوں نے چلائی آغاز میں اور cut shot کر دی جی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بھئی یہاں پہ عمران خان کے خلاف تقریر کرنی پڑے گی اگر ادھر ووٹر ٹریکٹ کرنا ہے ادھر تو نون لیگ کا ووٹر ہی نہیں ہے ادھر جا کے میں نون لیگ کے خلاف تقریر کر کے کیا مجھے مل رہا ہے میں وہاں جا کے نون لیگ کے خلاف تقریر کروں گا جہاں پہ انٹی نون لیگ ووٹر کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے یہاں پر میں تھوڑا سا پنجاب میں ان کے اوپر رندہ بھی پھی رہا ہے کم چوکے رکھنا تھوڑا سا وہ کرتا ہوں سندھ کے حوالے سے انہوں نے ری گین کیا ہے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کیا سندھ میں صرف کراچی میں آپ کو امکیوں کی چودہ پندرہ نشستیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ چلے آپ کراچی میں اتنا مو نہیں کر سکیں حالانکہ زرداری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی سویپ کریں گے کراچی ساری سٹویں جیتیں گے پنجاب کے حوالے سے ان کا پینتیس کا جب پوچھا گیا تھا کہ پینتیس سیٹینے لیں گے انہوں نے کہا تھا نہیں ترہا بڑا بھم بول نہیں بولتا لیکن ہم آپ کو سرپرائز دیں گے تو پنجاب میں کیا ہوا وہ جو ری گاؤنٹ کر لیں اوریجنل ریزلٹ نکال لیں مہربانو قریشی کا وہ بیریسٹر تیمور ملک والے حلقے کا اور اس کا جیوسف رضا گلانی والا اوریجنل نکال لیں لگ جائے گا پتہ ایک پورے پنجاب میں واحد سیٹ جہاں پر کیونکہ راجہ پرویز اشرف کو میں اب پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں سمجھتا وہ کیوں وہ اگر اکیلا بھی بندہ کھڑا ہوگا بطور پرائیم منسٹر انہوں نے جو وہاں پر اپنے حلقے میں کام کرا دی آپ کے پاس ایک سہولت تھی آپ نے وہ کر دیا اور جو بھی بندہ پرائیم منسٹر رہا ہو بہرحال اس کے بارے میں وہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ایلیکٹ ہوگا یہ کچھ بنے گا تو ہمارا کام کروا دے گا اس کے چانس ہیں کہ یہ کچھ بن سکتا ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا ایج وہ بھی ہوتا ہے ادر وائز پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ندیم عفضل چن سے میں نے پوچھا ہاں جی کیونکہ ندیم عفضل چن کا ٹکر کا مقابلہ ہوا تھا ندیم عفضل چن نے میرے پروگرام میں کہا بھائی مقابلہ تو میرا اور پی ٹی آئی والے کا تھا تھا ہی نہیں کوئی ہمارے مقابلے ہو مختار بھرت بے شک اس نے پہلے جتنے مرضی ووٹ لے ہو اس مرتبہ تو تھا ہی نہیں کیمپین میں ہی نہیں تھا ہوا ہی نہیں تھی حلقے میں کوئی وہ نہیں تھی صورتحال میرے کہتے ہیں ستاسی ہزار ساٹھ پیسٹھ ہزار پی ٹی آئی والے گئے اور اس کے ایک لاکھ ہٹھ ہزار تو وہ بن گیا دیکھیں نون لیگ کے ہاتھ سے کیا کیا نکل گیا گجرہ والا سرگودہ فیصلہ بہت یعنی جہاں پر آپ سوچتے نہیں تھے کہ یار یہاں پہ کوئی صورتحال ہوگی اور جہاں جیتے ہیں وہاں پر کینڈیڈیٹس کو پتہ ہے کہ ہماری کیا وقت ہے اور میبی سیاسی بڑے بڑے خانوادیں وہ آپ کو اگلے جب بھی الیکشن ہوں گے اور تھوڑے سے بھی فری این فیر ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے جیسے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہوگا ہے ساتھ ٹکٹیں دی دی اپنی فیملی تو دیر پولیٹیکس is done انڈسٹڈ اب پیپلز پارٹی نے آج بیٹھ کے کیا کرنے کہانی یہ بنانی ہے دو چار چیزیں ہیں بنیادی ان کے لوسز میں نا ایک سب سے بڑا لوس کیا ہے پیپلز پارٹی اب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر الیکشن جیت کے حکومت بنانا تو در کنار ایک مضبوط اپوزیشن بھی نہیں بنا سکتی میں آپ کو بڑے دعوی سے کیا ہے بلکل ایسے یہ وہ ایک تگڑی اپوزیشن بھی نہیں بنا سکتی جب تک ان کے سر کے اوپر دست شفقت نہ ہو اور یہ تو پوری زندگی پوری اپنی سیاست میں رونا روتے رہے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہم عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں یہ تو زرداری صاحب نے انکشاف کیا اسی الیکشن کیمپین کے دور آنے کے انٹرگیو میں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ احترام رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کبھی ہماری مخالف نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہمیشہ بڑا اچھا ریلیشن شیپ ورکنگ ریلیشن شیپ اور یہ رہا ہے اور ہمارے لئے ریسپیکٹ رہی ہے اور ایک اور انہوں نے ایکسیپٹیبلیٹی کہ ہماری قبولیت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے طرف حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک بڑا بعد میں یہ چیزیں سامنے آئی تھے محترمہ بن حضر پوٹو جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنی تھی تو سوال ایک بڑا آیا تھا کہ ہم اس خاتون کو کیسے سلوٹ ماریں گے یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا اس وقت اور زرداری صاحب نے دعویٰ کیا زرداری صاحب نے قائع پلٹ دیا پیپلز پارٹی کو انہوں نے کر دیا ختم نام چینج کر دیں نیا مینیفیسٹو رکھیں یہ بھی ایک طرز سیاست ہے ہم ناٹ سینگ کہ یہ کوئی but this is not پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی تھی وہ کچھ اور تھی یہ مفاہمت کا بادشاہ جوڑ توڑ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے قرید لیا بیچ دیا تجھے یہ دے دیں گے تجھے وہ دے دیں گے سسٹم کراچی والا سسٹم فلانے ڈھم کا نا یہ وہ پارٹی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم کہانی یہ کرنی ہے کہ جس اس نے کہی تھی کہ جناب پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا وہ نمبر گیم میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہمارا پرائم منسٹر ہوگا اور یہ دو ٹینیور کی باتیں چل رہی ہیں کہ ایک پانچ سال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے میں شہباز شریف کو وزیراعظم بنا لیں گے دوسرے حصے میں بلاول بھٹو کو بنا لیں گے ان کی سینٹرل ایکزیکٹیو کمیٹی نے بلاول نے اس کیمپین ان کا اس ساری کہانی کے دوران بڑی کوشش کی کہ وہ ڈومینیٹ ہونے کی اٹی کے ڈیسیشنز کے حوالے سے زرداری صاحب نے بھی انہوں نے پوری باتیں نہیں بتائی ہوئی تھی نا اور پھر وہ پنجاب کا رخ کر دیا کہ جا پھر اب یہاں پہ پرفارم کر کے دیکھا اب بلاول کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے پنجاب میں جا کے تقریریں کر کے گلا پھاڑ پھاڑ گیتے پھے پڑوں کا زور لگا کے اپنی سیٹ نکالنا تو درکنار یعنی کہ کسی اور کی سیٹ نکالنا تو درکنار میری تو اپنی سیٹ نہیں نکلی یہی نون لینک کہہ رہی تھی نا ٹریک بھر کے اربون روپے بھیجتی ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں پیسہ سندھ کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوٹایا جا رہا ہے یہ ساری کیمپین کے دوران یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر برسا رہے تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر صدر زرداری کا گھر میں پابند ہوں اچھا حکم کا میں سیاسی معاملات میں صدر زرداری کا پابند نہیں ہوں میں جو ہے وہ عوام کی طرف اور سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کی طرف دیکھوں گا جھوٹا بھائی آپ بلاول بلاول کے ساتھ جو کی ایک اس میں بیٹھ کے انٹرویو میں حامد میر کے ساتھ اور اس کے بعد بلاول نے دوبائی چلے گئے پھر انہوں نے اپنی ڈی پی چینج کی ماں کے ساتھ ڈی پی لگائی ٹویٹر کے اوپر اور ٹویٹس وغیرہ سب ختم اور پھر پارٹی کے اندر ایک خلبل ہی مچ گئی میڈیا میں چیم گوئیاں انہیں لگیں ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچاوا ہے اور پھر ایک تصویر آتی ہے جس میں بلاول ویڈ فیملی سب نے کالے کپڑے پہنے میں اور ایک نسکرہت کے ساتھ تصویر کہ نہیں everything is all right تو ظاہر ہے کہ باپ کی محبت کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا زرداری would be the last person standing next to بلاول جہاں باپ گیٹے گی بات آئے گی سب سے زیادہ خواہش کہ یہ پرائی منسٹر بن جائے اور میں اس کو بنتا دیکھ لوں محاصف زرداری کی ہوگی but go about کیا ہے وہ اب go about یہ ہے کہ آپ نے گیم کرنی ہے اور وہ گیم عوام کی گیم نہیں ہے اور اب اس میں اس کی endorsement ان فیصلوں کی لی جائے گی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں اور بڑے بڑے بزرگ بابے ایجڈ جن کے سر کے اوپر آپ کو ایک کالا بال نہیں نظر آتا آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کو احرانی ہوتی ہے فرداللہ بابر تاج حیدر صاحب رزاربانی اور یہ لوگ جو کتنی سٹرونگ پوزیشنز لیتے ہیں but when it comes to پارٹی ڈیسیزن میکنگ یا ہاپ تے کام تے سیاسی غلام ہیں ڈیسیزنز آٹیکن دی آٹیکن 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 بس یہ آپ کا کردار ہے توٹرلہ ریبر سٹیمپ آٹیک سی آواز جس جو آواز لگاتا ہے جو کوئی در در کی بات کرتا ہے اس کو تھوڑا بار کے باہر نکالتے ہیں بھائی ختم کدھر گھلتی خوزہ سا نہیں جس وقت زرداری صاحب نے پارٹی ٹیک آوبر کی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو بات میں آ تو کہتے بھل صفائی چل رہی ہے گند نکال گے باہر پھینک رہے تھا کہ پانی کا بہت تیز ہو تو یہ اب یہ بیٹھیں گے سیاسی پرندے اور یہ بیٹھ ان کے انڈورسمنٹس لیں گے but again it's their party it's their choice پاکستان میں ایک بہت visible چیز آ چکی یہ نائنٹیز والا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان ہے انسٹرگرامرز کا ٹکٹاکرز کا فیس بک پہ بیٹھے وے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں آپ کی کہی ہوئی ایک بات آپ کے خان صاحب کے سامنے نہیں آتی کسی اور کے سامنے نہیں آتی سب کے سامنے آتی ہے اب آپ کو لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا اب آپ کو پبلک کو انگیج کرنا پڑے گا اب یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو آپ اپنی میدان میں کھائی ہوئی شکست کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فتح اور آپ کے اوپر ٹیکہ جو ہے وہ لگ گیا اس کو دھوئیں گے کیسے کب جا گے دھولے گا بھائی جن یہ والے جو داغ ہے نا یہ تو وہ جو صرف کا اشتہار ہے اس کی بات نہیں گئی تو تضاب سے نہیں دھولتے ان کو تو اخواڑ کے پھینک نہ پڑے گا صحیح تو یہ اس وقت پیپلز پارٹی سچ اگر پوریڈیگل پارٹی کمز ڈاؤن لائک تس صحیح اور ملبہ اب آپ کو نظر آ رہے پنجاب میں اب کوئی چانس ملی ہے بہت شکریہ ایسا نکوی آپ کے تحضیح کا کمرس ورکس میں ضرور بتائی گیا آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ